31 اکتوبر 2019 کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے سب سے پہلے یہ بزنیس ایک آڈر نے خبر پبلش کی ہے کہ الیکٹرونک ویلچیئرز ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ سپیشل اسٹوڈنٹس یہ پرائیم ایسٹرز الیکٹرک ویلچیئرز سکین فار یونیسٹی اسٹوڈنٹ کے تحت لیاکت یونیسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں وائس چانسلر بکھارام ڈاکٹر ازرہ فضل پیچوہو اور ڈاکٹر فتح مری جو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ایچی سی کے ان کی بوجودگی میں یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی دین یہ سی ایم بلوچستان کے حوالے سے بزنس ریکارڈر نے ہی خبر پبلش کی ہے کہ ہائر ایڈوکیشن اسینشل فار پروویجن آف ہیومن ریسورس اور اس کے بعد یہ دینیوز نے جو پی ایم سی لاک کے حوالے سے جو پاکستان میڈیکل کمیشن بنی ہے اس کے لاک کو ایک طرح سے ریویو کیا ہے اور اس کی جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں یہ پاک آبزرور پاکستان آبزرور نے خبر پبلش کی ہے کہ جو ہواوے آئی سی ٹی کمپیٹیشن ہے جس میں کوئی آٹھ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور ان میں سے فائیو ہنڈرڈ شارٹ لسٹ ہوئے تھے اور فردر ان میں سے پن ففٹی سٹوڈنٹ جو فائنل راؤنڈ کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یونیسٹی آف ایڈوکیشن کے وائس چانسلر کے حوالے سے یہ خبر دینیوز نے پبلش کی ہے کہ ڈاکٹر طلت نصیر پاشا ان کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ نامینیشن ہو جائے اپروو یونیسٹی آف ایڈوکیشن کی وائس چانسلرشپ کے لیے ڈاکٹر طلت نصیر پاشا کے ساتھ ڈاکٹر اسگر واجوہ اور محمد رمضان صاحب کے بھی نام شارٹ لسٹ ہو کے چانسلر کے پاس اپرووال کے لیے گئے ہیں ڈاکٹر طلت نصیر پاشا جو ہے وہ یو واس کے دو دفعوی سی مطلب دو ٹرم یو واس کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں ڈیلی ٹائمز نے یہ جو سولت ناغی صاحب کے آرٹیکل پبلش کیا ہے یہ بیسیکلی ایک فلاسفیکل اور جو ایک طرح سے ریویو ہے جو بلوشستان یونیسٹی کے ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھایا تھا اس کے بعد دان نے جو ہے کنگ ایڈوارڈز کالیج پشاور کے حوالے سے خبر پبلش کی ہے کہ سکس میمر کمیٹی بنائی گئی ہے گورمنٹ کی طرف سے جو کنگ ایڈوارڈز کالیج کو جو ہے اس کے حوالے سے جو اسٹینڈرڈائیزیشن اور جو وہاں اور معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے ڈاکٹر حسن جوائنس فارمن کرسچن یونیسٹی لاہور ڈاکٹر حسن پہلے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیپیسٹیز میں ملک میں اور بہار کام کر چکے ہیں وہ جی سی یو کے ایکس وائی سانسلر ہیں یہ کوٹ ایشیوز نوٹس ٹو کے پی گورنر دی نیوز نے پبلش کی ہے جو ڈاکٹر اسمت اللہ کے حوالے سے جو وائی سانسلر رہے ہیں انہوں نے کیس فائل کیا تھا آئی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی تو کنٹیمٹ نوٹس کا جو ہے وہ گورنر صاحب کو لیٹر گیا ہے اس کے بعد یہ کامسٹس جو جارڈن کے ساتھ اپنے ڈائز کو سٹرنٹھن کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے کامسٹس سیکیٹریٹ کو جارڈن کے ایمبیسٹر نے وزٹ کیا اور جو سینٹر فار کلائمیٹ چینج ان سسٹینبلٹی ہے اس کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی اور فردر کولیبریشن کے وینیوز کو ایکسپلور کیا گیا یہ آج کی جو تھی غیر ایجوکیشن سیکٹر کی نیوز